نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیے آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں سی ام سٹی کرنال کے ہوتل نیو ورڈ سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر نگر نگم کرنال کی ٹیم ہوتل نیو ورڈ کو سیل کرنے کے لیے پہنچے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے لگ بگ ایک ہفتہ پہلے یہاں پر نگر نگم کی ٹیم پہنچی تھی ہی مین ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کے لیے اور آج کاروائی کی جارہی ہے ہوتل نیو ورڈ کو سیل کرنے کی آپ سب ب لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں سیلنگ کی کاروائی آپ اپنے کیمرے پر دیکھ پا رہے ہیں اپنے فون پر دیکھ پا رہے ہیں کہ سیدھا اس سمیں چل رہی ہے نگر نکم کرنال کی ٹیم اس ہوتل کو بھی اب سیل کرنے پہنچ ہے کچھ ہی دیر میں بات کریں گے نگر نکم کے ادھکاریوں سے کی آخر اس دن کے بعد آج یہ کاروائی عمل میں کیوں لائی گئی ہے اس دن ہوتل نیو ورڈ کو سیل کیا گیا تھا اور آج ہوتل معاف کیجے گا آج ہوتل نیو ورڈ کو سیل کیا جا رہا ہے اس دن ریسٹرینٹ تھا جو کی بولی ووڈ ایکٹر ہیں دھرمیندر ان کا یہ ریسٹرینٹ تھا ہوتل ہیمن کے نام سے بتایا جا رہا ہے اور آج اس کے بعد یہ کاروائی جو کرنے پہنچی ہے نگر نکم کے ٹیم نیو ورڈ کے خلاف کرنے کے لیے پہنچی ہے تھوڑی دیر میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس طرح کی کاروائی لگ بک دس بارہ دنوں کے بعد کیوں کی جا رہی ہے اس دن ہوتل نیو ورڈ کو سیل کیوں نہیں کیا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے عوید نرمان کے چلتے اس ریسٹرینٹ کو سب سے پہلے سیل کیا گیا تھا جو کی درمیندر بولی ووڈ ایکٹر ہے انہی کا یہ ریسٹرینٹ تھا ہیمن ہوتل چودہ فروری کو انہوں نے اس کا مورت کیا تھا اور بائیس دن کے بعد اسے سیل کرنے کی جو کاروائی ہے وہ نگر نگم نے کر دی تھی اور آج یہاں پر پہنچی ہے نگر نگم کی ٹیم دوبارہ سے اور ہوتل نیو ورڈ کو سیل کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگر نگم کے تمام کرمچاری پولیس ادھکاری بھی یہاں پر موجود ہیں بڑی سنکھیا میں تاکہ کانون ویوستہ کو سمالا جا سکے اگر کوئی دکت پریشانی آتی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس قبر کو شیئر سے ضرور کر دے اور یہ سیلنگ کی کاروائی یہاں پر کر دی گئی ہے ڈیوٹی میسٹریٹ ہے ہمارے ساتھ تحصیل دا راج بکش جی ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کاروائی کی جارہی ہے اس دن ہیمن کو سیل کیا گیا تھا آج کس کو سیل کرنے پہنچی ہے یہ بیلڈنگ جو ہے اس میں آدھی انہوں نے رینڈ پر دے رکھی تھی آدھی ان کی تھی کنوں نے دے رکھے تھی میسٹر ٹی نا نے جی نیو اٹھ بڑا رہے ہیں اور وہ پہلے سیل کی تھی آج یہ سیل کر رہے ہیں یہ کس کی شکایت پر سیل ہو رہی ہے نہیں کمپلینٹ نہیں یہ آنا اتھراج کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اس دن سیل نہیں کی گئی تھی نہیں اس دن تو وہ کی تھی ادھر سپیوٹ تھا ان کا آج یہ کر رہے ہیں تو یہ ڈیوٹی میجسٹریٹ ہے راج بکش کم شبدوں میں تلے ہوئے شبدوں کے ساتھ انہوں نے بولا ہے کہ آج جو کاروائی کی جارہی ہے وہ ہوتل نیو ورڈ کے خلاف کی جارہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں اور اب یہ دوسری طرف جو سیلنگ کی کاروائی ہے یہ چل رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں یہ دوسرا جو دروازہ ہے ہوتل کی طرف جاتا تھا اسے اب سیلنگ سیل کیا جا رہا ہے اور نگر نگم کرنال کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچیے سیلنگ کی کاروائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجیش جی ہیں ان سے پوچھتے ہیں راجیش جی اس دن آپ ٹیم کے ساتھ آئے تھے اس دن نیو ورڈ کو سیل نہیں کیا گیا تھا نیو ورڈ کو ہی سیل کیا گیا تھا ہی میں ان کو تو انہوں نے لیس بھی دیا تھا میں تو جو بھی نوٹس دیا گئے تھے جی وہ نیو ورڈ کے مالی کو ہی دیا تھا اس دن اوپر والے پورشن میں ایک ہی بیلڈنگ ہے ہوتل میں اس لیے اس دن سیلنگ کی کاروائی نہیں کی گئی تھی یعنی کچھ سمیں دیا گیا تھا کہ ہوتل کو وہ خالی کر سکتے ہیں جو گیس تھے وہ یہاں سے چلے جائے اور اس کے بعد آج اسی ایک ہی شکایت پر یہ دونوں کاروائی کی جارہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سی ایم سٹی کرنال میں چودہ فروری دو ہزار بیس کو بولیوڈ ڈیکٹر دھروندر پہنچے تھے انہوں نے اس ہوتل کا جو نیو ورڈ ہوتل ہے یہاں سے کچھ پورشن کو لیز بر لیا تھا اور ہی من کے نام سے ایک ریسٹورنٹ کھولا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میرے سپنوں کا ریسٹورنٹ ہے اور اس کے بعد میں پوری جو اس کی چین ہے پورے انڈیا میں اس کو لانچ کروں گا لیکن اس سے پہلے ہی دن کے اندر اندر نگرنے کم کرنال نے عوید کنسٹرکشن کے چلتے اس پوری کی پوری جو بیلڈنگ ہے اس کو سیل کرنے کے لیے آئے تھے لیکن آدھی بیلڈنگ کو جو کی ہی من ریسٹورنٹ کو دی گئی تھی وہ اس دن سیل کی گئی تھی اور آج نیو ورڈ ہوتل کو سیل کیا جا رہا ہے جو کی کرنال کے رہنے والے سنیل ٹینہ اور گورب ٹینہ کی بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیو ورڈ ہوتل ہے اور یہ پیچھے کی کاروائی اب یہاں سے چل رہی ہے پیچھے کی طرف جا کر اسے سیل کیا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں اپنے آپ میں بڑی خبر ہے کیونکہ بولی ووڈ ایکٹر دھرمیندر خود جانے مانے ستارے ہیں ان کی پتنی ہیما مالنی بی جے پی کی ٹکٹ پر سانسد ہے ماثرہ سے ان کے بیٹے گرداز پور سے سانسد ہیں بی جے پی کی ٹکٹ پر اور اس کے باوجود اتنی بڑی کاروائی جو یہ کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں کئی سوال ضرور پیدا کر رہی ہے کہ آخر کیوں اتنا وقت نہیں دیا گیا جیسا کہ اس دن ہیمن جو ریسٹرونٹ ہے اس کے مینجر بتا رہے تھے کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا بتایا نہیں گیا اور یہ دیکھیں اب اس طرح کی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کی ساتھ سے شیئر ضرور کر دے اور یہ تیسرا دروازہ ہے جسے اب سیل کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پولیس کرمچاری یہاں پر قانون ویبستہ تاکہ بگڑے نہ اسے بنائے رکھنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں نگر نگم کے تمام ادھیکاری ہیں جو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ سیلنگ کی کاروائی میں کس طرح کی کوئی دککت نہ ہے اور نوٹس یہاں پر چسپائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویریں یہ آئی بن ٹونٹی فور پر اور یہ بھون ہریانہ نگر نگم ادنیم انیس سو چورانوے کے دھارہ دو سو تریسٹے کے تحت سیل کر دیا گیا ہے انہ دکرت پرویش کرنے والے کے ویرود کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایسا یہاں پر آدیش چپکا دیا گیا آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساری کی ساری بیلڈنگ ہے یہاں پر عوید نرمان کیا جا رہا تھا کسی طرح کا کوئی نقشہ پاس نہیں کروایا گیا تھا یہ دیکھئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر واش روم بنائے جانے تھے آگے سٹی پی پلانٹ لگایا جا رہا تھا اور جو ہوتل کے مالک تھے سنیل ٹینہ انہوں نے اس دن بولا تھا کہ میرے سے کسی طرح کی کوئی پرمیشن نہیں لی گئی ہیمن ہوتل کے طرف سے جبکہ ہیمن ہوتل کو انہوں نے کافی بار لیگل نوٹس بھی بھیجے اس کے باوجود انہوں نے جو کاروائی ہے یہ لگاتار چلتی رہی اس کو کسی طریقے سے روکا نہیں گیا اور اس کے بعد نگر نگم کرنال کو کسی نے شکایت دی شکایت کرتا کون ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا اس دن بھی کہ جو شکایت دی اس کے بعد یہ پوری کی پوری کاروائی یہاں پر کی گئی تھی میں آپ کو بتا دوں یہ وہ دروازہ ہے جسے سب سے پہلے اس دن نگر نگم کے ٹیم نے شاید چھے یا سات مارچ کی بات ہے یہ اس دن اسے سیل کیا گیا تھا اور ابھی بھی یہ سیل ہے فول آپ دیکھ سکتے ہیں جس دن مورت کیا گیا تھا یہ اس طرح سے یہاں پر فول لگائے گئے تھے جو کی اب پوری طرح سے سوک چکے ہیں یہ یہاں پر وہ نوٹس ہے پہلا دو دروازہ اس دن سیل کیا گیا تھا وہ یہی تھا اور یہ پورے کا پورا جو عوید کنسٹرکشن ہے یہاں پر کی جاری تھے ایسا نگر نگم کے ادھکاریوں کا کہنا ہے اور اس کے بعد ہی یہ جو سیلنگ کی کاروائی ہے یہاں پر کی جاری ہے آپ یہ سیدھی تصوری دیکھ رہے ہیں انڈیا بریکنگ نیوز پر اور صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے عوید کنسٹرکشن کافے بڑی ماترہ میں یہاں پر کی جاری تھے اس کے بعد یہ سیلنگ کی جو کاروائی ہے یہاں پر نگر نگم ادھکاریوں کی طرف سے کی جاری ہے آپ سبھی لوگوں سے پیلا کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دے تاکہ یہ خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے کہ کرنال میں جو دھرمندر ہیں بولیوڈ ایکٹر ہیں ان کا جو یہ ریسٹورنٹ تھا ہیمن کے نام سے اسے یہاں پر سیل اس دن کر دیا گیا تھا اور آج ہوتل نیو ورڈ کو سیل کرنے کے لیے پہنچے ہیں ہیمن کے بعد نیو ورڈ کے اوپر بھی یہ کاروائی ہے جبکہ اس دن جو عوید نرمان کی بات کہی گئی تھی کہ ہوتل جو ہی ریسٹورنٹ ہے ہیمن اس کے آس پاس کی جا رہی ہے اور اب بتایا گیا ہے کہ ہوتل نیو ورڈ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے بیلڈنگ ایک ہی ہے جبکہ ہیمن جو ریسٹورنٹ ہے وہ اسی میں لیز کے تحت ہے اسی بیلڈنگ میں سے کچھ حصہ اس کا لیز کے تحت بولیوڈ ایکٹر ہیں دھرمندر ان کی کمپنی کو دیا گیا تھا اور ماتر بائیس دن بعد ہی اس جو ہوتل ہے اسے اس ریسٹورنٹ کو ہیمن ریسٹورنٹ بتایا جا رہا ہے اسے سیل کر دیا گیا اور اب اس دن سے یہاں پر بلکل سک بگاہت نہیں ہے ہوتل ابھی بھی چل رہا تھا لیکن ہوتل کو بھی آج یہاں پر سیل کر دیا گیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہا ہے ساتھ کے ساتھے تھے شیئر ضرور کر دے لکشے اور یہ نوٹس یہاں پر چپکا دیا گیا یہ بھاون ہریانہ نگر نگر نگم ادنیم 1994 کے تارہ دو ستری سٹے وہ تین سو پچاس کے تیس سیل کر دیا گیا ہے انہا دکریت پرویش کرنے والوں کے ورد کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اپنے آپ میں بڑی کاروائی ضرور ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار یہ دس دن کے اندر ہی دوسری بڑی کاروائی کی گئی ہے اپنے آپ میں بہت بڑی کاروائی ہے میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ابھی ہمارے ساں جڑ رہے ہیں کہ یہ دھرمیندر بولیوڈ ایکٹر ہے ان کا ریسٹورنٹ تھا ہی من کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ریسٹورنٹ پورے ہندوستان کا یہاں پر کھولا گیا تھا چودہ فروری کو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہی چین وہ اور جگہ بھی کھولیں گے لیکن چین تو کیا کھولنی تھی سب سے پہلے ان کے اسی ہوتل کو بند کر دیا گیا چودہ فروری کے بعد چودہ فروری کو اس کا مورد کیا گیا تھا اور بائیس دن کے اندر ہی اسے سیل کر دیا گیا یہ دیکھی یہ کنسٹرکشن یہاں پر چل رہی تھے اس دن کافی لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جو یہ کنسٹرکشن تھی کیا کنسٹرکشن حوید ہو رہی تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ باتھروم یہاں پر بنائے گئے تھے اس کی کوئی پرمیشن نہیں لی گئی تھی یہ سٹی پی پلانٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سٹی پی پلانٹ یہاں پر لگایا جا رہا تھا اس کی کوئی پرمیشن نہیں لی گئی تھی اور اب اوپر بھی یہ دیکھیں سیلنگ کی کاروائی پوٹل کے دوسری جگہ پر بھی کرنے کے لیے نگر نگم کے ٹیم پہنچی ہے اور یہ اب سیلنگ کی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے نگر نگم ادھکاریوں کے اور سے آپ سبھی لوگوں سے اپی لگی زیادہ سے زیادہ اس لوگ خبر کو شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں سیلنگ کی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے نگر نگم سیلنگ کی کاروائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرمیندر کی بولیوڈ ایکٹر ہیں انہی کے ریسٹرونٹ کو اب یہ ان کا ریسٹرونٹ کا شاید حصہ ہے اسے اب سیل کیا جا رہا ہے ہیمن کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور آج ہوتل نیو ورڈ کو سیل کرنے کے لیے پہنچے آپ یہ بھابن پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین نوٹی فور پر سیلنگ کی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے اور ایک اور نوٹ یہاں پر چپکا دیا گیا آپ سبھی لوگوں سے پیلا کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ سے شیئر ضرور کرتے ہیں سیلنگ کی زبردہ سٹاروائی نگر نگم کرنال کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بولیوڈ ایکٹر دھرمیندر ہیں ان کی بولیوڈ ایکٹر ہیں دھرمیندر ان کا یہ رسٹورنٹ تھا ہیمن جو کہ انہوں نے ہوتل نیو ورڈ سے لیز پر لیا تھا اور ماتر بائزن کے اندر ہی اسے یہاں پر سیل کر دیا گیا اور آج ہوتل نیو ورڈ کو بھی سیل کیا جارہے جنہوں نے یہ لیز پر دیا تھا ان کے ہوتل کو بھی یہاں پر سیل کیا جارہے ہیں یہ کی شکیت پر بتایا جا رہا ہے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ سے شیئر ضرور کر دیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹوٹی فور پر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے بولیوڈ ایکٹر ہیں دھرمیندر ان کی پتنی بی جے پی سے سانسد ان کا بیٹا بی جے پی سے سانسد ہے خود میں اتنی بڑی ہستی ہے اس کے باوجود سیم سیٹی کرنال میں اتنی بڑی کاروائی اپنے آپ کے سوال پیدا کر رہی ہے کہ انہیں وقت کیوں نہیں دیا گیا اگر دیا جاتا تو شاید وہ اسے ریگوریز کروا سکتے تھے آخر پورا معاملہ کیا ہے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اور یہ سیلنگ کی کاروائی اب یہاں پر کی جا رہی ہے اب سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیم سٹی کرنال سے جہاں پر نگر نگم کے ٹیم یہ سیلنگ کی کاروائی کر رہی ہے راجیس جی اس کے بعد بھی ہے کوئی لاسٹ آئی ہے اور یہ آخر اور بھی ہے اور بھی ایک دروازہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہے یہ تیسرا دروازہ جس سے سیل کیا جا رہا ہے نگر نگم کے اور سے یہ دیکھ لیجئے جو لوگ آج پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کہ کس طرح نگر نگم اگر سیل کرنے پہ آئے تو اس طرح سے بلڈنگ کو سیل کر دیا جاتا ہے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی بین ٹونٹی فور پر میں آپ کو بتا دوں کی بولی ووڈ ایکٹر ہیں دھرمیندر انہوں نے اس بلڈنگ کو لیز پر لیا تھا اور ان کی بائیس دن کے اندر ہی اس ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا تھا شاید ساتھ یا آٹھ تاریخ کے بعد ہے اس ریسٹورنٹ کو اسی دن سیل کر دیا گیا چودہ فروری کو اس کا مورت یہ تھا یہ لگ بگ سوا مہینے کے اندر یہ دوسری بڑی کاروائی نگر نگم کی اور سے کی جا رہی ہے آپ آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دے تاکہ خبرزادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے اپنے آپ میں بڑی خبر ہے کہ کس طرح سے نگر نگم کرنال کی اور سے یہ دیکھیں یہ سیلنگ کی کاروائی چل رہی ہے آپ سب یہ دیکھیں یہ اور یہ سیل کر دیا گیا ہے یہ سیل کر دیا گیا ہے اس پر مہر لگ گئی ہے ہریانہ سرکار کی کی ہریانہ سرکار نے اسے سیل کر دیا اور یہ یہاں پر نوٹس لگا دیا گیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں اپنے آپ میں بڑی کاروائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نگر نگم کرنال کی اور سے یہاں پر کی جا رہی ہے سبھی بھونوں کو سبھی دروازوں کو یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے اور یہ یہ لاسٹ ہے اس کے پاس اور یہ سیلنگ کی کاروائی یہاں پر نگر نگم کرنال کی اور سے کی جا رہی ہے سیم سٹی کرنال میں ہی من کے نام سے دھرمیندر نے ہوتل بھولا تھا اور اس ہوتل کو آج پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہوتل نیو ورلڈ ریزیڈنسی کا یہ پارٹ بتایا جا رہا ہے تو جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ اس سمیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیم سٹی کرنال سے جہاں آئیے پر نگر نگم کرنال کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے سیلنگ کی کاروائی کرنے کے لئے سیلنگ کی کاروائی راجیج جی اس دن جو پارٹ تھا وہ کس کا سکر کہیا گیا تھا آج کس کا سکر کر گیا کا ہماری طرف سے جو سنیلٹینا مالک ہے جو دیا گیا یہ نوٹیس میں میں سنیلٹینا کوئی دیا تھا وہ سیلنگ کی اdtرا دیا تھا وہ سنیلٹینا کوئی دیا mourning آج کے اوڈر بھی سنٹرنا کوئی دیا گیا ہے ان کا کوئی لیج کا اپنا جو انہوں نے لیج پہ کسی کو دے دیا لیکن ہمارے طرف سے لیج کا کوئی اپسے نہیں ہے یعنی آپ نے جو ہوتر ریسٹرونٹ تھا وہ ہی من کو سیل نہیں کیا آپ نے ہم نے تو نیو وڈ کی جو بیلڈنگ تھی اس کو سیل کیا تھا اسی کو اوڈر دیئے تھے اسی کو اوڈر دیئے تھے اور آج اس کے لیے پہنچے آپ اسی کا جو بچا ہوا پورسن تھا پچھلی بار اس میں کچھ گیسٹ وغیرہ تھے تو خالی نہیں ہوگا تھا اس لیے چھوٹ دے رہا تھا اب اس کو سمعہ نے کھالی کرا گیا تو اس کو شیل کیا تو آگے کیا کاروئی رہی گیا سیل ہو گیا اس کے بعد کیا رہے گا سیل ہو گیا اس کے بعد اگر یہ آپ کو ریگلرائز کراتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کی فیسپنٹ تھی اس کو اگر جمعہ کرا دیتے ہیں اس کے بعد کمیسر اور ایڈویل کمیسر جو یہ ریگلرائز کروائیں گے وہ بھی نیموں کے تحت ہی کروانا پڑے گا جو بنا دیا دیا ویسی رہے گا جو ڈیمولیش کریں گے جو ڈیمولیش کریں گے جو اس کے تحت تبھی بات بن پائے گی تو یہ تھے راجیش کمار بیلڈنگ اسفیکٹر ہیں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں نگر نگم کی جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہوتل نیو ورڈ ریزیڈنسی کو یہاں پر سیلنگ کی کاروائی کرنے کے لیے پہنچے میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتل نیو ورڈ جو ریزیڈنسی ہے انہوں نے اپنا ایک حصہ ہی من ریسٹورینٹ کو دیا گیا تو جو کہ بولیوڈ ایکٹر دھرمیندر ہے جو بولیوڈ ایکٹر دھرمیندر ہے انہوں نے چودہ فروری کو یہاں پر مورد کیا تھا تمام میڈیا تمام بڑے بڑے لوگ یہاں پر اس ماتر 22 دن کے اندر یہ کاروائی یہاں پر کر دی گئی سیلنگ کی پوری کی پوری اور سیل کرتے وقت یعنی کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی حالانکہ سنگ سے جڑے ہوئے کچھ لوگ بیجے پی سے جڑے ہوئے کچھ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے لیکن اس کے باوجود نگر نگم کرنال نے اپنی کاروائی کو نہیں روکا اسے پوری طرح سے سیل کر دیا اور اب دوبارہ نگر نگم کرنال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ نگر نگم کرنال کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے سیلنگ کی کاروائی کرنے کے لیے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور کمرے کو سیل یہاں پر کیا جائے کہ آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس سے شیئر ضرور کر دیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب سیلنگ کی جو دوسری کاروائی ہے وہ یہاں پر کی جائے گی ہاں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن کا کام یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بینہ کسی پرمیشن کے کیا جا رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ سارا کنسٹرکشن کا کام ہے جو یہاں پر کیا جا رہا تھا یہ کچن ہے ان کی یہ دیکھیں یہ یہاں پر کچن تھی ان کی جس میں عوید کنسٹرکشن بتایا جا رہا ہے نگر نکم کی اور سے کی جا رہے تھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے نگر نکم ہم یہاں پر دوبارہ سیلنگ کے لیے پہنچا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس سے شیئر ضرور کر دیں نگر نکم کی طرف سے سیلنگ کی یہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے یہ جو پارٹ ہے یہ ریسٹوڈنٹ ہیمن ہے جو کی دھرمیندر بولیوڈ ایکٹر ہیں ان کا یہ ہوتل تھا ریسٹوڈنٹ تھا اسے اب یہاں پر سیل کرنے کی جو کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے دروازہ یہاں پر نہیں ہے اس کے باوجود اسے کس طرح سے سیل کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں میں آپ کو اس کچن کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو یہ دیکھیں یہ کچن تھی جو ہوتل ہیمن ہے ریسٹوڈنٹ ہیمن ہے اس کیا ہی یہ پارٹ ہے یہ دیکھیں بھی کتنی شاندار یہاں پر کچن بنائی گئی تھی لیکن کیوں کی عوید کنسٹرکشن یہاں پر کل رہی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ کاروائی کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں یہ کچن ہے ریسٹوڈنٹ ہیمن ہے جو اس کی اور یہ دیکھیں یہ اندر یہ ریسٹوڈنٹ بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو ریسٹوڈنٹ ہے سونا پڑا ہوا ہے دھرمیندر کے سامنے فوٹو لگی ہوئی ہے ان سبھی پورے کے پورے پارٹ کو یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے یہ آپ کا لگایا ہوا تعلیم آپ کن کی طرف سے ہیں آپ نے نگر نگم سے ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر کا ایک دروازہ ہے اس کو بھی ابھی یہاں سے سیل کیا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں گے نگر نگم کرنال کی ٹیم ہے جو کی ریسٹوڈنٹ ہیمن ہے جو کی دھرمیندر کا ہی ایک ریسٹوڈنٹ ہے پہلا ہوتل انہوں نے پورے انڈیا میں پہلا کرنال میں کھولا تھا اور ماتر بائیس دن کے اندر اس ریسٹوڈنٹ کو سیل کر دیا گیا اور آج اسی کے پارٹ بھاگ دو ہے یہ دوسری بار نگر نگم کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اس پورے بھون کو پہلے سیل کر دیا گیا تھا اندر کے جو دروازے رہ گئے تھے ہوتل کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا اسے یہاں پر سیل کرنے کے لیے نگر نگم کی ٹیم پہنچی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آئی وین ٹیم ٹیم پر اور نگر نگم کرنال کی ٹیم یہاں پر جو سیلنگ کی کاروائی کر رہی ہے کہ آپ سیدھا اپنے اپنے فون پر اس میں لائیو دیکھ رہے ہیں نیو ورڈ ہوتل ریزیڈنسی کے نام سے یہ ہوتل تھا اور انہوں نے اپنا کچھ پارٹ دیا ہوا تھا کچھ حصہ دیا ہوا تھا ہی من ریسٹورنٹ کو جو کہ دھرمیندر بولیوڈ ایکٹر ہیں انہی کا یہ ریسٹورنٹ تھا اور چودہ فروری کو انہوں نے اس کا مہورت کیا تھا اور آج اسے سیل کر دیا گیا اور یہ سیلنگ کی کاروائی یہاں پر بھی کر دی گئی ہے اور یہ بھی سیل کر دیا گیا اور مہور یہاں پر لگ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام نگر نگم کی ٹیمیں پولیس کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگر نگم کی جو ادھکاری ہیں تمام وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب اس پارٹ کو یہاں پر سیل کر دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتل ہی من جو ریسٹورنٹ ہے اس کی طرف سے جو مینیجر ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ پرمیشن لی ہوئی ہے یہاں پر آپ اسے کیا راجی جی کیا کہہ رہے ہیں مینیجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے سٹاپ کا کھانا بنانا کے لیے تو تب تک آپ بلے کنیکشن نہ کرو اب یہ مار تھا تیسے بات کر کے اس کے بعد کرو ہی کرے تو کوئی پرمیشن دکھائی ہے انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں دکھائی گئی ہے تو سٹاپ رہے ہیں کہاں پہ رہا تھا بھی پتہ نہیں یہی کہہ رہے ہیں سٹاپ یہاں جب ہم نے تو سیل کر دیا اپنے دب تک سٹاپ تو سٹاپ تو ہونا چاہی ہے اندر جی 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 جب ہم سیل کر چکے بلڈنگ کو سٹاپ کرونے کا مسئل نہیں ہے سرپ پرمیشن کوئی ہے آپ کے پاس اس کی ہاں جی ہم نے ڈی سی صاحب سے پرمیشن نہیں دیا سٹاپ کے خانے کے لئے خانے کے لئے ہی کھانا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹاپ ہے وہ یہاں پر کھانا بنتا ہے ان کا اس لئے اسے سیل نہ کیا جائے بات کی جا رہی ہے تمام ادھیکاریوں سے کی کیا بجلی یہاں پر کھٹی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے بجلی کو آہ کاٹ Amazing بجلی یہاں پر کھٹنے کی کئی بستے کی جا رہی ہے جبکہ håٹل Haemen کے جو میریجر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پرمیشن لے ہوئی ہے پرمیشن لکھت میں کسی کے پاس نہیں ہے کہا ضرور جا رہا ہے کہ ہم نے پرمیشن لے رکھی ہے جو وکیل ہیں ان سے ایک بار بات کرتے ہیں نیو ورڈ ہوتل کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا پکش یہاں پر رکھتے ہیں ہمارسط اشوک کپور جڑنے جا رہے ہیں جو کی نیو ورڈ ہوتل کے طرف سے ایڈوکیٹ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے سر کیا بتانا چاہیں گے کس چیز کو لے کر یہ کاروائی کی جا رہی ہے پہلے بھی ایک بار ہو چکے دوبارہ آج پہنچے ہیں پہلے یہ نیو ورڈ کا جو سیکنڈ پارٹ تھا جو ہی من کو رنٹ پر لیز پر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں رنویشن چل رہی تھی اس کو سیل کیا گیا تھا اور جو دوسرا پورشن ہے اس دن اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ اس بات کا عدیش کیا گیا تھا کیونکہ اس میں گیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے ہوتل کے رومز میں اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا جی تو دوبارہ سے سترہ تین کو سترہ مارچ کو اس کے عادیش کیے گئے کس دوسرے پارٹ کو بھی سیل کیا جائے ہم اس کے لیے یاچکہ دائر کرنی چاہی ہم نے پرنتو یہاں کرنال میں ڈیویزنیل کمیشنر صاحب کی کوٹ جو ہے وہ چھبیس کو ہوگی اس سے پہلے ہو نہیں سکتی اور یاچکہ دائر نہیں کر سکی اس لیے اس کے خلاب کوئی سٹے وغیرہ نہیں ملا تبھی آج اس کی کاروائی کی جا رہی ہے جبکہ اس نیو ورڈ ہوتل کی اس بلیڈنگ کا نقشہ دو انیس سو ستانوے میں جی پاس ہے اور اس میں کوئی زیادہ رینویشن نہیں ہے کہ وال انٹیریئرز کو بدلہ جا رہا تھا پرنتو یہ دوسرا پارٹ جو ہی من کو سیل کیا گیا ان کی کمپلینٹ پہ کن کی کمپلینٹ پہ ہی من ریسٹورنٹ جو پارٹ لیس پہ لیا گیا تھا اس کی کمپلینٹ پہ کہ اس کو سیل کیا گیا تو دوسرے پارٹ کو بھی سیل کیا جائے اس لیے شاید یہ سیل کیا جا رہا ہے ادر وائز نیو ورڈ ہوتل کی جو یہ بلڈنگ سیل کی جا رہی ہے اس کا تو نقشہ انیس سو ستانوے میں پاس ہو چکے ہیں اور آتھورٹی میں اس کا پہلے بھی کیس چلا تھا تو دوزار تین میں آہ ڈیریکٹر ٹاؤن پلننگ سے ان کا کیس یہ جیت چکے ہیں دوزار تین سے لے کے آج تک لگاتاری اس کا سیل کیا جا رہا ہے یہ کانونان تو غلطی ہے سر آپ وکیل بھی ہیں اس دن جو سنیل ٹینہ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے خود ہیمن ہوتل کو تین نوٹس بھیجے تھے وہ نوٹس کس کارن سے بھیجے تھے اور کیا نہیں ہوایا اور اس کے بعد ہی سیلنگ کی کار میں ہی ہو گئی جو سنیل ٹینہ جی نے نوٹس بھیجے تھے وہ اس لیے تھے کہ جو لیس پہ بیلڈنگ لینے کے بعد انہوں نے بینہ تو کنال لوڈ کی ہیمن کے جو مالک ہیں جی یا جو ہیمن چلا رہے تھے انہوں نے سنیل ٹینہ کی بینہ پرمیشن کے اور کمیشنر آب کارپوریشن کی پرمیشن کے بینہ ہی اس میں جو کنسٹرکشن کا نرمان کا کاریا شروع کر دیا تھا اس لیے اس کو سیل کر آئے گا کتنے سال کی سریعی لیس ہے ٹوٹل اور آگے اب کس طرح کی جو رن نیتیہ رہے گی سنیل جی اس دن بتا رہے تھے کہ وہ پہلے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فر سے فائنل کریں گے اس کے بعد اگر سہمتی بنے گی تب ہیمن کو دوبارہ دیا جائے گا ادر آز وہ کنٹرکٹ کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جہاں تک مجھے پتہ ہے دو سال کی لیس تھی جو لگ بگ پوری ہونے جا رہی ہے باقی اس کے بارے میں کب سے کام چل رہا تھا یہ یہ لگ بگ چار چھے مہینے سے کام چل رہا تھا اوکے اس کے بارے میں زیادہ بستار سے سنیل ٹرنہ جی بتا سکتے ہیں جی تو اب آگے کنٹرکٹ رنیول کے لیے کچھ بات ہوئی ہے کیونکہ آپ کے کلائنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کیونکہ خفہ بہت ہی مین والے کی بار بار ہمارے نام کو کیوں اچھالا جا رہے ہیں یہ اس کے بارے میں جہاں تو سنیل ٹرنہ جی بتا سکتے ہیں کہ وہ لیز آگے دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے یا ان کے بیش میں تو آگے کیا رنیتی رہے گی سر آپ کی اس کے بارے میں نہیں سی لنگ کھلوانے کیلئے کیا رنیتی رہے گی سنیل ٹرنہ جی کی طرف سے تو یہ ہی انسٹرکشن ہیں کہ اپنا جو پورشن ان کا جو دونیس سو ستانوے سے نقشہ پاس ہے اور بلکل ویلڈ گرسٹرکشن ہے اس کے لئے اس کو ڈی سی لنگ کروانے کے پریاس کیے جائیں گے اور اگر سہمتی بنی تو رنیوال بھی ہو سکتا ہے دوبارہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے اس کے بارے میں سنیل ٹرنہ جی بتا سکتا ہے تو یہ اشوک کپور ہے سنیل ٹرنہ کی طرف سے جو نیو ورلڈ ہوتل ریزیڈنسی کے آنر ہیں ان کی طرف سے ایڈوکیٹا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کی کاروائی کی جا رہی ہے وہ ہوتل نیو ورلڈ ریزیڈنسی کا جو پارٹ ہے اس کے اوپر کاروائی کی گئی ہے حالانکہ جو ہی مین ہوتل ہے اس کے بھی جو کچن کی طرف ایک دروازہ تھا اسے بھی آج سیل کیا گیا ہے پیچھے بجلی کاٹ دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہی مین ہوتل کی طرف سے جو مینیجر ہے ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے ڈی سی کرنال سے کی بجلی کو نہ کاٹا جائے یہاں پر کچھ لوگ اپنا کھانا بناتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈیوٹی میل سٹیٹ ہے ایک بار پھر سے راج بکجی چھوڑ رہے ہیں راج بکجی اس دن بھی آئے تھے یہ تو بتا رہے ہیں کہ دوبارہ آرڈر ہوئے سیلنگ کی ستارہ مارچ کو ہاں نہیں ایسا تھا کچھ تو ان کا پارٹ تھا وہ کیا ہم نے کچھ چیز میں اپن تھا اس کو دوبارہ سیل کر رہے ہیں تو جو اس دن پارٹ تھا وہ ہی مین کو جو لیز پہ دیا تھا وہ پارٹ تھا آج جو نیو ورڈ ریزڈنسی ہوتل ہے اس کا پارٹ تھا آج ہم سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ اپن ایریہ تھا پیچھے سے کنسٹرکشن کا تو وہ اس کو اچھی طرح بند کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی آدمی کی انٹری نہ ہو اور کچھن کی طرف سے بھی ایک دروازے کو سیل کیا گیا بیلکل جو ہی مین ہی مین کو دیرکھ بھی بلکل ٹوٹل کچھن بھی سیل ہوگی ان کی کوئی بھی آدمی رہنے کی ہیں کسی کی پرمیشن جیسے دھرمیندر ہیں اتنے بڑے ستارے کوئی دباو نہیں آتا کی بھی اس طرح کاروائی نہ کی نہ جائے نہیں ہے اس پر رول کر رہے ہیں ہم دباو کی تو کوئی ایسی کو بات ہی ہے تو یہ راج بکشہ روڑا ہے تحصیل در کرنالہ انہوں نے بھی صاف کر دیا کہ آج کمپلیٹ بیلڈنگ کو جو نیو ورلڈ ریزڈنسی کی بیلڈنگ ہے جس میں سے ہی مین ہوتل بھی ایک پارٹ ہے اسے بھی آج یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اسے شیر ضرور کر دے تمام پولیس کی جو ٹیمیں ہیں نگر نگم کرنال کی ٹیمیں ہیں ادھی وقتہ ہیں سنیل ٹنہ کی طرف سے اور راج بکشہ ہیں جو کی ڈیوٹی میں سٹیٹ ہے تحصیل در کرنال ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے اور آج جس طرح کی کاروائی ایک بار پھر سے ہو رہی ہے آج نیو ورلڈ ہوتل ریزڈنسی کے پورے کے پورے پارٹ کو سیل کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر کچھ اوید کنسٹرکشن چل رہی تھی آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا وہ پیج کو لائک ضرور کریں جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا تو شیئر ضرور کریں اور اپنی پرتکریہ ضرور دے کی اس پوری کاروائی کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں کس طرح کی یہ کاروائی کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کی اس خبر کو دیکھنے والے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل اپنے سیوگی لکشہ ورما کے ساتھ سی ام سیٹی کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیب دھنیا